ڈراما سیریل تیرے جانے کے بعد کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حماد فرہین سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ شادی صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کے خاطر کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس کا گھر برباد ہو لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ آپ بھی اس رشتے سے کچھ خاص خوش نہیں ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی فرین کہتی ہے کہ میں سچ کا ہوں تو میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ بس امی اور بھائی کے پریشر میں آ کر راضی تو ہو گئی ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوں شاید آپ یقین نہ کریں لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی میری وجہ سے سجر کا گھر خراب ہو لیکن امی ہے کہ زد چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو یہ سنتے ساتھ ہی حماد کہتا ہے کہ اگر آپ بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور میں بھی خوش نہیں ہوں تو یہ رشتہ ہو ہی کیوں رہا ہے دیکھیں میری بات مانیں آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں ایسے رشتے تو زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے نا تو یہ سنتے ساتھ ہی فرین کہتی ہے کہ میں بہت کوشش کر چکی ہوں لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ ہی ہیں جو اس رشتے سے انکار کر کے ہم دونوں کو اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی حماد کہتا ہے کہ میں اس دن آپ کے گھر انکار کرنے ہی آیا تھا لیکن اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے مجھے مجبوراً راضی ہونا پڑا اگر انکار میری طرف سے ہوگا تو سجل اور عشر کی زندگی پہ اثر ہوگا اور میں اپنی بہن کی خوشیوں کے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا اگر زبردستی یہ رشتہ قائم ہو بھی جاتا ہے تو میں آپ کو کبھی بھی وہ مقام وہ عزت نہیں دے پاؤں گا جو آپ ڈیزارف کرتی ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی فرین کہتی ہے کہ میں آپ کے کہنے پر ایک بار پھر سے کوشش کر سکتی ہوں لیکن میں جانتی ہوں امی اپنی زدگی بہت پکی ہیں وہ اس رشتے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی وہ جب کوئی بار تھان لیتی ہیں تو کر کے ہی دم لیتی ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی حماد کہتا ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہ سہی بس اشر کو یہ سمجھا سکیں کہ اس میں سجل کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کا گھر ٹوٹنے سے بچا سکیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا